اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس پروگرام سے مستفید ہو رہے ہوں گے یہ پروگرام جو تربیت اولاد پر مختص ہے اس دور کی اشد ضرورت ہے اور ہم اس پروگرام میں تدریجا ہر کلیات اور جزیات کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ گفتگو کو ایک عملی جامع پہنا سکے ہماری پچھلے نشست میں ہم نے یہ جانا کہ تربیت اولاد شروع ہوتی ہے تشکیل خاندان سے اور خاندان کی ابتداء ازدواج سے جی ہاں یعنی شادی جو ہمارے معاشرے میں بہت احتمام اور شان سے منائی جاتی ہے لیکن شاید جو شادی کا اہم مقصد ہے اسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں یعنی تولید اور تربیت نسل انسان اور اس تشکیل خاندان میں جہاں دونوں مرد اور عورت کا انتخاب اولاد کی تربیت پر محصر ہوتا ہے وہی عورت کا ایک خاص مقام ہے باہیسیت ماں آج کی نشست میں ہم اس پہلو پر گفتگو کریں گے سب سے پہلے ہم اپنے مہمانوں کا تعرف کراتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں محترمہ شاہدہ حیدر صاحبہ اور محترمہ الماس فادمہ صاحبہ السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اور اس کے ساتھ ہی ہماری مہمان ہے محترمہ غزالہ صاحبہ السلام علیکم کیسے ہیں جی ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف اور پہلے ان سے ایک پریکٹیکل سوال کرتے ہیں ماشاءاللہ آپ ایک اچھی فیملی ہیں اور آپ کے بچے بھی ہیں تو آپ کے بچے کس عمر میں ہیں مطلب ان کی کیا ایج ہے میرے بچے ماشاءاللہ سے تین ایج میں ہیں بھی سارے میرے چار بچے ہیں اچھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا ایک بیٹا ہے وہ گیارہ سال کا ہے اگر ہم آپ سے یہ سوال کریں کہ آپ اور آپ کے ہزبنٹس آپ دونوں میں سے جو ہے وہ تربیت اولاد میں کس کا اہم کردار ہے یعنی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کون سا ایسا عمل ہے جو آپ بہتر طریقے سے انجام دیتی ہیں کون سا ایسا عمل ہے جو آپ کے ہزبنٹ بہتر طریقے سے تربیت اولاد میں انجام دیتے ہیں سب سے زیادہ تو تربیت میں ماں کا ہی عمل دخل ہوتا ہے اور ہزبنٹ تو آپ کو پتے کہ وہ باہر جوب وغیرہ کرتے ہیں تو اس لیے وہ صرف ان کے ضروریات زندگی کو پورا کر سکتے ہیں لیکن ماں چونکہ ہر وقت بچے کے ساتھ رہتی ہے اور اس کی تربیت میں زیادہ کردار اور عمل ماں کا ہی ہوتا ہے کیونکہ بچہ ہر وقت ماں کے ساتھ ہے تو اس کو کھانا کھلانا اس کو کہیں لے کر جانا اس کو نہلانا سلانا یہ ساری ذمہ داریاں ماں کی ہیں اور اسی طرح تربیت بھی ماں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ہر اچھے برے کی تمیز سکھائے یہ والدہ کی ذمہ داری ہے یہاں اسی پر مزید تفصیل کے لیے ہم چلتے ہیں محترمہ غزالہ کی طرف لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جی ناظرین ویلکم بیک ٹو آور شو جیسے کہ ہم نے اپنی پچھلی نشست میں یہ سوال اٹھایا تھا کیا اللہ نے مرد اور عورت کو ایک جیسی خلقت دی ہے جیسے کہ آج کے دور میں مغربی کلچر اس بات کی ترویج کرتا ہے کہ عورت اور مرد ایک ہیں اور ان کے حقوق میں کوئی فرق نہیں وہ سارے کام ایک جیسے کر سکتے ہیں تو کیا اللہ نے بھی اسی طرح سسٹم بنایا ہے یا ان دونوں کی خلقت میں تفریق کی ہے اور کس لیے تو اس سوال کے جواب کے لیے ہم محترمہ غزالہ صاحبہ سے کہیں گے کہ وہ ہمیں جواب دے جی بلکل ایسا ہی ہے کہ پروردگار عالم نے انسان ہونے کے ناتے تو کوئی تفریق نہیں رکھی کوئی فرق نہیں رکھا مرد اور عورت میں یعنی کہ اگر مغربی کلچر سے اس کا موازنہ کیا جائے تو وہ بلکل غلط نظریہ ہو جاتا ہے لیکن اگر اسلامی نکتہ نظر سے اور حقیقتی نکتہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو حقیقت میں پروردگار عالم نے جہاں اقدار کی بات آتی ہے جہاں انسانیت کی بات آتی ہے جہاں انسان ہونے کی بات آتی ہے اور خلقتیں انسان کی بات آتی ہے وہاں پر مرد اور عورت میں تفریق نہیں رکھ لی خود پروردگار عالم نے فقط مرد کو آسان تقویم میں خلق کیا ہے یا پھر فقط عورت کو بلکہ اس نے انسان کی تعریف کیا ہے کہ خدا نے انسان کو آسان تقویم میں خلق کیا ہے تو یہی اگر آپ قرآن کھولیں تو اس بڑا واضح بیان ہے جہاں انسان کی بات آتی ہے وہاں خدا ان دونوں کی تفریق نہیں کرتا ان کو الگلگ نہیں کرتا لیکن ہاں جہاں پر حقوق و فرائز کی بات آتی ہے وہاں پر مرد اور عورت کی حقوق و فرائز میں فرق ہے یعنی کچھ ایسے فرق ہیں جو خدا کی جانب سے مرد اور عورت میں ہیں اگر ہم اس نکتے سے دیکھیں کہ کیا فرق کیا ہے ان دونوں میں تو سب سے پہلا فرق جو مرد اور عورت کے درمیان ہے مطلب وہ تو آپ ظاہری بھی دیکھتے ہیں کہ ظاہری جسمانی فرق جو مرد اور عورت کے درمیان جو پہلا فرق ہے وہ جسمانی فرق ہے ان کا ظاہری سٹرکچر میں جو انسان کا وجودی ہے ظاہر جو ہے اس کا اس میں فرق ہے روح میں فرق نہیں ہے ان کی اصل جو فرق ہے وہ ظاہر میں فرق ہے جو دیکھ رہا ہے جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ انسان دو پہلو ہیں روح اور جسم رکھتا ہے تو اگر اس کے جسمانی پہلو کو دیکھا جائے ہاں جسمانی پہلو میں فرق ہے عورت کے جسمت کے اعتبار سے لیکن دوسرا جو فرق ہے مرد اور عورت میں وہ نفسیاتی فرق ہے یعنی شاید آپ نے خود بھی موازنہ کیا ہو اس کا نفسیاتی فرق کیسے ہے مرد اور عورت میں عورت جو ہے وہ ذرا جذباتی ہوتی ہے ایموشنل ہو جاتی ہے جلدی اس کے اندر احساسات زیادہ ہوتے ہیں یہ کہلیں کہ عورت کی عقل پر ہمیشہ اس کے جذبات حاوی رہتے ہیں اس کے برعکس مرد کی عقل اس کے جذبات پر حاوی رہتی ہے یعنی آپ کوئی بھی خواہش یا تمنہ ہم خواتین بھی اگر کریں تو بڑی جلدی سے مرد نہیں مانتا جسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مطلب وہ محبت نہیں ہے یا وہ بات نہیں ہے جبکہ حقیقت کیا ہے کہ ہم بالکل بے شعور ہو کر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہوتا اس کا فائدہ ہمیں ایک احساس ہے ہمارا جو اُبھار رہا ہے جبکہ مرد عقل استعمال کرتا ہے تو اگر ایک نفسیاتی فرق ہے اس کے علاوہ کیا ہے کہ دماغی طور پر بھی اگر دیکھا جائے تو مرد کی سوچ مرد کی فکر عورت کی نسبت بلند ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے کیوں وہی بات کہ وہی ایموشنل جہاں پہ آ جاتی ایموشنز آ جاتے ہیں وہاں پہ آ کے عورت جو ہے وہ اپنے ایموشنز کی طرف زیادہ جاتی ہے بانیزبت جو ہے وہ عقل کو مطلب پھرکنے کی طرف چلی جاتی ہے یہ نفسیاتی فرق ہو جاتا ہے یہ وہ مطلب دو فرق ہیں اور ایک اور فرق ہے جو مرد اور خواتین کا درمیان میں ہے وہ اجتماعی فرق ہے یعنی اگر مرد اور عورت کو آپ دونوں کو ملا کر دیکھیں تو اجتماعی فرق ہے جو پورے معاشرے میں آپ کو نظر آئے گا جو کہ عورت کے درمیان میں ہے عورت کا مقام عورت کی حیثیت معاشرے میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مطلب وہ حیثیت نہیں ہے وہ مقام نہیں ہے وہ کم ہے لیکن وہاں پر دین آ کر اس کو ایک ایسا مقام عطا کرتا ہے اجتماعی طور پر اگر آپ دیکھیں جب وہ ماں بنتی ہے تو اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے اس کو ایک مقام ایک عزت جو ہے وہ عطا ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے ایک نئی زندگی کو جنم دیا ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر اجتماعی انہی فرقوں میں اگر دیکھا جائے تو عورت کے ذمہیں جو کام ہوتے ہیں جن میں اس کو ایک الگ منفرد کر دیا جاتا ہے انفرادیت اس کو حاصل ہو جاتی ہے وہ وہاں پر حاصل ہوتی ہے کہ گھر کو بنانا گھر کو سوارنا گھر کو بگاڑنا گھر کو چلانا یہ سب جتنی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اہم وہ ایک عورت کے ذمہ ہوتی ہیں تو معون کے طور پر عورت بہترین کردار ادا کرتی ہے لیکن ایک نظم کو چلانے کے لیے گھر کو چلانے کے لیے وہ ایک مرد کا جو کردار ہے یعنی گھر کا نظم چلانے کے لیے ہماری یعنی وہی جو آپ نے بھی بات کی تھی کہ آپ کی ضروریات ہے زندگی کو پورا کرنے کے لیے وہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے عورت ایک معون کے طور پر اس کی بہترین ساتھی ثابت ہو جاتی ہے تو یہ دونوں کے اشتراک کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ایک فرق جو مرد اور عورت میں ہے وہ ان کے فرائز میں ان کے حکامات میں وہ فرض ان کے اندر موجود ہے جی تو آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ محترمہ معلومہ صاحبہ نے کہا کہ عورت میں احساسات جو ہیں وہ مرد کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو اس خصوصیت سے نوازہ ہے تو آپ اپنی کیونکہ آپ کے بچے ہیں آپ ایک پریکٹیکل لائف میں ہیں آپ اس کا بہتر جواب دے سکتی ہیں کہ واقعی کیا عورت کے اندر ایسی خصوصیات ہیں کہ اس میں احساسات مرد کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ رات کو اگر بچہ سو رہا ہے اور اس کو نین میں وہ رو رہا ہوتا ہے تو ہزبنڈ جو ہیں وہ اٹھ کر اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے جبکہ ماں فوراں اس کی ایک آباس سے اٹھ جاتی ہے تو یہ اللہ تعالی نے ایک خاص احساس جو ہے وہ خاتون میں رکھا ہے تو معلمہ آپ اس کی ذرا وضاحت کر دیں اس بات کی بکل ایسا ہی ہے کہ اصل میں جو ماں کو بنایا گیا ہے عورت کو جو تخلیق کیا گیا ہے اصل میں اس کی فطرت میں رکھی گئی ہے یہ چیز وہی بات کی ہم نے پچھلے سوال میں کرتے ہیں انسان ہونے کے ناتے ایک جیسے ہیں لیکن عورت کی فطرت میں یہ بوجھ ہے یہ مرد نہیں اٹھا سکتا یہ اس کے لئے زیادہ تکلیف دے ہوگا لیکن عورت بڑے آرام سے یعنی سخت سے سخت کام نہیں کر سکتی ہے عورت لیکن زجگی کی ایک سخت مشکت جو ہے وہ عورت اٹھا سکتی ہے اٹھا لیتی ہے اور کیوں اٹھاتی ہے کیوں نو ماہ تک اس کی حفاظت کرتی ہے اسی وجہ سے اپنی حفاظت کر رہی ہوتی ہے کیوں کرتی ہے اس کے احساسات اس کو وہ جو فطرت ہے جو خدا نے اس کے اندر رکھی ہے وہ احساسات اس کو وہ سب کچھ کرا رہے ہوتے ہیں یعنی اپنا خیال رکھ رہی ہے اس بچے کے لئے اپنی گیر کر رہی ہے اس بچے کے لئے اپنا ہر عمل بہترین کر رہی ہے اپنے اندر سے تمام برائیوں کو جو وہ نکال رہی ہے اپنے بہتری کی طرف آ رہی ہے کیوں اس بچے کے لئے یعنی اس کے احساسات بھی جو ہیں وہ ایز عورت ایک عورت ہونے کے ناتے تو مرد کی نسبت وہ مختلف ہیں تو اسی لئے پروردگار عالم نے عورت کو یہ مقام اتا کیا ہے کہ وہ زیادہ احساسی حالانکہ عورت جو ہے وہ سنف نازک ہے لیکن وہ تکالیف جو ہے وہ مرد کی نسبت زیادہ برداشت کرتی ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ہم پریکٹیکل لائف کو اپنی دیکھیں تو ہم اپنی تکلیفوں کو بھول کر اگر ہم ماں بیمار بھی ہو نا ماں کو تکلیف ہے عذیت ہے ماں بیمار ہے لیکن اگر اس کے بچے کو کچھ ہو جائے تو ماں اپنی بیماری بھول جاتی ہے اپنی عذیت اپنی تکلیف بھول جاتی ہے اس کے برعکس اگر آپ والد کو دیکھیں تو والد بانیزبت ماں کے ذرا اس کے احساسات مختلف ہوتے ہیں یعنی وہ چاہتا ہے کہ میری طرف توجہ دی جائے اور جو اولاد ہے وہ چاہتی ہے میری طرف متوجہ ہوں تو ماں جو ہے وہ اولاد کے بارے میں حساسیت دکھاتی ہے زیادہ حساس ہوتی ہے لیکن یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اکثر ماں جو ہے وہ اس کے دل کو پتا چل جاتا ہے مثلا ایک بچہ ہے وہ بھوکا ہے اور اس کے قریب نہیں ہے لیکن ماں کے دل کو ایک بیچینی ہو جاتی ہے کہ میرے بچے کو شاید بھوک لگی ہے تو یہ چیز بھی ماں کے مطلب احساسات ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر اس کے دل کے اندر یہ چیز رکھ گیا بچہ دور بھی ہے تو ماں کو پتا چل جاتا ہے بلکل اس کا سٹرکچر اس کی فطرت اس کی طبیعت اس کے سب کچھ خدا نے بنایا ہی خلق ہی ایسا کیا ہے اس کو کہ تربیت کے لیے یعنی اصل حدف جو ہے عورت کا اس کی خلقت کو خدا نے رکھا ہی ایسا ہے کہ وہ تربیت کے لیے ہے یعنی وہ بنائی ہی تربیت کے لیے گئی ہے بلکل ہم نے ایسی دیکھا ہے کہ ماں جو ہے بچے کے ہر اشارے کو سمجھتی ہے کہ کس طرح جب وہ رو رہا ہے تو اس کو بھوک لگ رہی ہے یا اس کا کوئی اور مسئلہ ہے بلکل اس لیے شاید اللہ نے یہ خصوصیات عورت کے اندر رکھی ہیں کہ اس نے اس کی تربیت کرنی آگے وہ بچے کو سمجھے گی اس کی صلاحیتوں کو سمجھے گی تو پھر ہی وہ اس کی تربیت کرسکے گی بلکل اور یہی اس کا وہ محرک ہوتا ہے یہ احساس جو ہے یہ اس کا وہ محرک ہوتا ہے جو اس کو بناتا ہے مطلب یہ محرک اس میں جو پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کا یہ پیار اس کے یہ احساسات وہ اس ماں کو آئیڈیل بنا دیتی ہے یہی چیز اور اسی لیے محترمہ خدا ون تعالی نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھی بلکل ایسا ہی اور ہم نے بڑی تفصیل سے جو ہے پچھلے پروگرام میں گفتگو بھی کی ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ تمام چیزیں خدا نے اس کو عطا جو کی ہیں ماں کو وہ ان تمام محنتوں کے سلے میں عطا کی ہیں ان مشکتوں کے سلے میں عطا کی ہیں جو ایک ماں بن کر ایک عورت ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھاتی ہے بلکل کیوں کہ واقعی اس کی ذمہ داریاں تھوڑی مشکل بھی ہیں بلکل ایسا ہی بس سخت ذمہ داری ہوتی ہے عورت کی اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر ایک بچہ ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے جوان ہو جاتا ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل بھی ہے لیکن پھر بھی اگر وہ دور ہے اور وہ کسی مشکل میں ہے پریشانی میں ہے تو ماں کے وہ فوراں ایسرا سو جاتا ہے بلکل تو جی ناظرین اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک ایک بار پھر خوش آمدید ہمارے شو باغبان میں تو جی ناظرین اگر ہم اصل موضوع کی طرف لوٹیں تو یہ بات اور محکم ہو جاتی ہے کہ اولاد کی تربیت میں زوجہ یعنی عورت کا انتخاب بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے تو ناظرین وہ کیا میارات ہیں جو ازدواج یعنی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہوئے ہمیں مد نظر رکھنے ہوتے ہیں تو محترمہ غزالہ صاحبہ جیسے کہ آپ نے ابتدا میں کہا کہ تربیت اولاد جو ہے وہ خاندان سے شروع ہوتی ہے اور خاندان تشکیل پاتا ہے ازدواج سے اور ازدواج میں زیادہ اہم ہوتی ہے عورت تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ ہمیں ازدواج میں انتخاب کرتے ہوئے ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ ازدواج کس قدر تربیت یافتہ ہونے چاہیے بلکل ایسا ہی ہے کہ ہم اصل میں اس اہم پہلو کو تربیت کے اہم پہلو کو خصوصیت سے اولاد کی تربیت کے پہلو کو ہم ازدواج کا انتخاب کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں یعنی ہم جب شادی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں میارات دنیا ہوتے ہیں بڑے عجیب عجی میارات ہیں اور آپ بھی شاید اس سیچویشن سے گزرے ہوں گے کہ لوگوں کے جو میارات ہیں وہ دنیاوی میارات ہیں اس کے مطابق جو ہیں لوگ ازواج کرتے ہیں اور حقیقتاً جو ہے جو تربیت اولاد کا پہلو ہے وہ اس کو بلکل بھول جاتے ہیں اس وقت ازواج ہو رہی ہوتی ہے انسان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک خاندان کی بنیاد ڈال رہی ہیں اس وقت اور اپنی اولاد کی تربیت کی بھی بنیاد آپ وہیں سے ڈال رہی ہیں وہ پہلو ہمارے ذہن سے بلکل نکل جاتے ہیں اور ہم جو ہیں وہ اپنی دنیاوی میارات کے اوپر دیکھ کر کبھی مال کو دیکھ کر کہیں وہی جو رسول کے میں نے حدیث بھی بیان کی تھی کہ کہیں پر خوبصورتی کو دیکھ کر آپ کی بھی یہی صورتحال ہوتی ہے اگر لڑکے کے جو پیرنٹس ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکی کتنی بہترین ہے یا کتنی تربیتی آفتہ ہے وہ یہ دیکھتے ہیں جی کتنی اس نے تعلیم کتنی حاصل کی ہے یہ جوب کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے خوبصورت ہے ایک ماں کو بہو خوبصورت چاہیے ہوتی ہے وہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے اچھا بڑا خاندان ہے یا نہیں ہے اپنا سٹیٹس دکھانا ہوتا ہے لوگوں کو کہ میں اس خاندان سے بہو لے کر آئی ہوں مطلب یہ سیٹ اپ ہم شادی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اسی طرح والدین جو لڑکی کے ہوتے ہیں ان کا بھی یہی میار ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں اچھی جوب کرتا ہے گاڑی ہے گھر ہے بنگلہ ہے مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ ہم نے ایک دنیاوی میارات بنائے ہوئے ہیں جن کے تحت ہم شادی کرتے ہیں لیکن جو اس کو شادی کی وجہ تھی جو اصل حقیقت تھی یعنی ازدواج کی جو وجہ جو تھی وہ یہی تھی کہ آپ کی نسل آگے بڑھے اور اس کی تربیت بہترین ہو جائے اسے ایک اچھا انسان انسان بنایا جائے وہ ہم لوگ اس کو بلکل نظر انداز کرنے سے نہیں کرتے بلکل بھی تو اصل جو حدف ہے وہ اس خاندان کے ذریعے سے اس ازدواج کے ذریعے سے بچوں کی بہترین تربیت ہونا چاہیے جس کی طرف ہم بلکل بھی توجہ نہیں دیتے ہیں ہمارے ایک معاشرے کا اصول بنا ہوا ہے اللہ تعالی نے عورت اور مرد کا سسٹم بنایا ہے جو تولد نسل انسانی اور تربیت اولاد کے لئے مختص ہے اب یہاں ہم اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے اگلی نشست میں کہ انتخاب ازدواج میں وہ کون سی صفت کو دیکھنا ضروری ہے جس کا اثر اولاد کی تربیت پر ہو سکتا ہے اور اگر آپ کی کچھ سوال ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر ورڈس اپ کریں یا ٹیلی گرام کریں اور ہمارا اگلا پروگرام دیکھنا نہ بھولئے گا انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی